یہ چارکول فیس واش ہے یہ سپیشل اویلی سکن کے لیے ہے جن کے فیس پہ بہت زیادہ اکنی ہو اویل ہو اور وائٹ ہر بلیک ہرز ہو پیگمنٹیشن ہو یہ ان کے لیے بیسٹ ہے اور یہ جسٹ فیس واش نہیں ہے یہ کلینزر بھی ہے آپ اس کو مین فیس پہ 2-3 منٹس لگائیں اور اس کو اچھی طرح کلینزنگ کریں اور اس کے بعد آپ فیس کو واش کر دیں سیمپل وارٹر کے ساتھ تو یہ ہے کہ آپ کی ڈیلی کلینزنگ بھی ہوگی فیس کی اس کے ساتھ یہ کلینزر فیس واش ہے اور یہ آپ کی سکن پر سے ڈیٹ سیلڈ اور ڈیٹ جو سکن ہوتی ہے یا بیکٹیریاز ہوتی ہیں وہ بھی ریموو کر دیتا ہے اور یہ بہت زبردت لائٹ ٹیکسچر پہ بنا ہوا فیس واش ہے جس میں سپیشل چارکول یوز ہوا ہے جو آپ کی سکن کو ہیلڈی بھی کرتا ہے ریپیئر کرتا ہے اور اس کے ریگولر یوز سے آپ کی سکن پر برائٹننگ آئے گی وائٹننگ آئے گی اور سکن پر گلو آئے گا اور اس کی بیگ پر سارا مینشن ہے کہ اس میں جو جو بھی یوز ہوئی ہوئی ہیں چیزیں یہ سب کچھ اس پر مینشن ہے اور اس کا میتھرڈ اس پر یوز کرنے کا طریقہ وغیرہ سب اس پر مینشن ہے آپ فیس پہ کبھی بھی سوپس یوز نہ کیا کریں کیونکہ فیس کی سکن جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ سینسٹیو ہوتی ہے اور جو سوپس ہوتی ہیں وہ بوڈی واش ہوتی ہے جن میں کیمیکلز وغیرہ اور فریگرنس کافی ہائی قسم کی یوز ہوئی ہوتی ہے تو وہ فیس کے لیے بلکل بھی ٹھیک نہیں ہوتی تو آپ کوشش کیا کریں کہ لائٹ ٹیکسٹر کے اپنی سکن کے جس ٹائپ کی آپ کی سکن ہو وہ آپ فیس واش یوز کیا کریں یہ سپیشل چارکل جو فیس واش ہے یہ اویلی سکن کے لیے ہے اویلی اور ایکنیز پہ بہت زبردست چارکل کام کرتا ہے اور پگمنٹیشن ہو یا بلیک ہیرز کیونکہ جن کے اویلی سکن ہو وہ بہت زیادہ ڈسٹ ان کے فیس پہ پورز میں چلی جاتی ہے تو یہ پور کلینزر فیس واش ہے اور یہ وید کولنگ ایفیکٹ ہے جو آپ کی سکن پہ بہت سوڈنگ ایفیکٹ دیتا ہے اگر کوئی الرجی بغیرہ یا ریٹنس ہو وہ بھی یہ کنٹرول کرتا ہے یہ بہت زبردست فیس واش ہے